بولو نا میرے بھائی اب ایک بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی میرے اور آپ کے آخا سبحان اللہ نام ہی اتنا پیارا ہے جی ہے نام میں ان کے اتنا اثر جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر ہے نام میں ان کے اتنا اثر جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا ایک اور عاشقوں کے لیے سبحان اللہ ایک اور عاشقوں کے لیے سبحان اللہ جن کو ان کا درد ملا ہے راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں جن کو ان کا درد ملا ہے راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں شاہدہ نہ خود خواب میں آ کر ان کو تسلی دیتے ہیں ارے دیوانے کبھی دل لگا کے تو دیکھ خالی باہر ٹھہر کے پوچھتا ویر کو پکڑے تو شاٹ مارتا کتے نا ویر کو پکڑے تو شاٹ مارے کبھی پکڑ کے تو دیکھ رہے دیوانے ارے کبھی لو تو لگا رہے آخا سے کبھی دل سے پکار کے تو دیکھ یا رسول اللہ خدا کی خصم حدیث پاک ہے حدیث پاک آقا ارشاق پرواتے ہیں میرے امت ہی کو اٹھو کر لگتی ہے تو میرے امت ہی کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے مجھ کو احساس پہلے ہوتا ہے اتنا پیار کرنے والا نبی جس کی پیار کو اللہ نے خوران میں بیان کیا لَقُدِ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ عَلْفُسِكُمْ عزیز عزیز علیہی مانی الدم مانی الدم حریص علیکم بالمؤمدین بالمؤمدین رَوْفُ الرَّحِيمُ اللہ اللہ پہخیخ کے ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں بڑا عزیز رکھتا ہے تمہاری ہر چیز اس کو تکلیف محبوب گزرتی ہے اور وہ جو کچھ بھی چاہتا ہے بس اپنی امت کے لیے چاہتا ہے حریصُنْ عَلَيْكُمْ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چاہا بات آئی خوربان کرنے کی تو امت کو خوربان نہیں کرایا اپنی اہلِ بیت کو خوربان کر رہایا بات آئی تھی تکلیف کی تو فاطمہ کا انتخاب کیا بات آئی راحت کی تو عائشہ کا انتخاب کیا اللہ 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 یہ ہے نبی پیارے بزرگو اور دوست خوربان جاؤ نبی کی شان ایسا نبی اللہ بغیر مانگے دے دیا بغیر مانگے دے دیا اللہ چاہتا تو ہما کو آدم علیہ السلام کی امت میں بھی پیدا کر دے سکتا اللہ چاہتا تو عیسی علیہ السلام کی امت میں بھی پیدا کر دے سکتا تھا اللہ چاہتا تو یحییٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کئی بھی پیدا کر دے قیدر بھی پھک دیا تو چلے جاتے تھے اس کی رحمت ہے اللہ کہیں اور نہیں آمینہ کے لال کی امت میں پیدا کیا خالی یہ ایک احسان کے بدلے میں بھی پوری زندگی درود پڑے نہ تو بھی اس کا رتی برابر کا بھی اب حاخدہ نہیں کر سکتے آئے اللہ ہمیں کو اتنے بڑے عمری امت میں پیدا کر دیا خوربان جاؤ دوستو ہم سرکار کی امت میں پیدا ہو گئے اب بس ایک بات سن لیجئے میرے نبی کی شان اللہ اللہ کیا شان والا نبی ہے بھائی صدخے جائیں جی نبی کے صدخے جائیں جی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تین سو تیرہ صحابہ جنگ بدر میں کہا پر ذرا زور سے بولیں جنگ بدر میں نبی اور تین سو تیرہ صحابہ کفار و مشرقین کا ہزاروں کا لشکر یہ تین سو تیرہ کو گھر لیا اور کفار و مشرقین کے پاس تلوار خنجر نیزے بھالے تیر کمان سب کچھ ہے اور یہاں نبی کے صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے خنجر تو خنجر سوئی بھی نہیں ہے اتنی ہاتھیں ہیں بلکل نہیں ہاتھیں کیونکہ ان کا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا یہ میدان بدر میں آئے تھے کفار و مشرقین نے ان کو گھیر لیا بولے کہ میدان بدر سے نکلنے نہیں دیں گے یہاں ان کا پورا کام کر دیں گے یہاں اسلام ختم اور یہ اسلام کی پہلی جنگ بولے یہاں ان کو ختم کر دو یا ابھی تین سو تیرہ اچھے ختم کر دی تو خصہ ختم ہو جاتا ایک ہزار کفار و مشرقین تین سو تیرہ کو خطر کرنے کے لیے ہزاروں کے مشرقین تین سو تیرہ کو خطر کرنے کے لیے آگئے تلوار تیر بھالے خنجر نیزے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو جیسے ہی انہوں نے اپنے گھیرے میں لیا صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا یہ لوگوں نے تو ہم کو نیحتے پایا تنہا پایا اور انہوں نے ہم کو گھیر لیا آخہ اگر ایسا ہوں گا تو پھر مسئلہ پڑا ترڑا ہو جائے گا اور اگر یہ لوگ ہم کے اوپر وار کر دیں گے اور ہمارے پاس نہ تیر ہے نہ خنجر ہے نہ زیر نہ بھالے ہم ان سے مقابلہ کیسے کریں گے اور اگر ہم لوگ اگر شہید ہو جائیں یا رسول اللہ تو پھر اسلام پورا خطرے میں پڑ جائے گا اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی پھر اسلام ہی ختم ہو جائے گا پورا یا رسول اللہ رب آپ کی سنتا ہے آپ رب سے کہہ کر مدد منگوا لیجئے تاکہ یا رسول اللہ اسلام کی حفاظت ہو سکے کہا کہ صحابیوں کیا کریں کہا یا رسول اللہ آپ ذرا رب سے کہہ تو دیجئے آپ ذرا زبان حلا تو دیجئے آپ کی انگلی حلی تو چاند کے ٹکڑے ہوئے زبان حلی تو کیا نہیں ہوں گا میرے آقا آپ مختارے کائنات ہیں آپ صاحبِ اختیار ہیں آپ یا رسول اللہ آپ ذرا زبان دھولا ہے اللہ اللہ حضور پلٹے اللہ کی طرف پلٹ کر کہے اللہ میرے صحابہ اکرام کو کفار و مشرقین نے گھیر لیا اور یہ ان کو نرغے میں لے رہے ہیں بتقاضِ بشریت میرے صحابہ اکرام یا اللہ پریشان ہیں اور تیری مدد چاہتے ہیں ابھی حضور کی زبانِ مبارکہ کے الفاظ ختم نہیں ہوئے اللہ نے جبریل امین کو بھیجا یہ ہے شانِ مصطفیٰ یہ ہے شانِ مصطفیٰ اللہ نے جبریل کو بھیجا اللہ کیا بھیجے کہے بھیجا میرے پیارے مصطفیٰ آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ میں ان کی مدد کے لیے تین بی آلاف من الملائکہ ایک ہزار فرشتوں کو بھیج رہا ہوں کتنے ہزار اینی ممدکم بی آلف من الملائکہ ایک ہزار فرشتوں کو بھیج رہا ہوں الف ایک ہزار کتنے صحابہ اکرام خوش ہو گئے حضور نے پلد کہا صحابیوں خوش ہو جاؤ تمہاری مدد کے لیے ایک ہزار فرشتیں آ رہے ہیں اور صحابیوں ان لوگ تنہا نہیں آ رہے ہیں صفید گھوڑے پہ بیٹھ کے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں صحابہ اکرام خوش خوش ہو گئے بولے یا رسول اللہ فرشتیں آ رہے ہیں جب سے پیدا ہوئے آج تک ان لوگاں کسی کا مدر کریچ نہیں ان کو پیدا کرے تسبیح پڑھنے کے آستے اور انہوں نے خود بولے نحنو نصدیحو بحمدک ونقدیسو لک اے اللہ یہ آدم کو تو کئی کو بنا رہا تیری تسبیح کرنے کے باستے ہم لوگاں ہے نا مولا سجدے کرنے رکواں کرنے تسبیح پڑھنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ ہوا اکبر ہم ہے نا مولا انہوں کا ایک پیدا حضرت آدم سے پہلے پیدا ہوئے حابل کا خطل خابل کرا مگر فرشتہ کسی کا خطل نہیں کرا بات ہو جائی بولے اے اللہ یہ خوم تلوار پگڑیچ نہیں اب تک جب سے بنی اب تک کبھی تلوار چھئیچ نہیں لگا صحابہ اگر یا رسول اللہ فرشتے آ رہے ہیں بولے ہاں فرشتے آ رہے ہیں ایک بھی نہیں ایک ہزار صحابہ وجد کرنے لگے شانِ مصطفیٰ دیکھ کے بولے حبیب زبان حلائے تو اللہ معصوموں کو تلوار دے کے پھیج دیا کیا شانِ مصطفیٰ ہے بھائی کیا شانِ مصطفیٰ ہے بھائی صحابہ اگرام خوش خوش ہو گئے مگر پھر صحابہ بولے بھائی آج نبی کی عظمت دیکھنے کی دن ہے آج اب ٹینشن ختم ہوگا صحابہ کا بولے ایک ہزار آ رہے ہیں دیوانیں ایک ہیچ کافی ہے بولے پوروں کو پچھان کے پھیکنے کیا آ رہے ہیں ایک ہزار آ رہے ہیں اب ٹینشن نکولو تم لگا تیز کرو رہے تلوار آ رہے ہم لگا تم لگا ٹھہرو جڑا آ رہے ہم لگا ٹھہرو یہ جنگے پدر آہ سبحان اللہ اینہ دراتا بھائی جنگے پدر ہوئی بھائی صحابہ اکرام کٹ گئے بھائی ایسا ہوا بھائی آہ 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 ایسا وہ ہی پیوٹ ڈر جاتا آممہ آہ آہ لکھو بھائی چالیس دن کیا ستے نام لکھو بھائی دیوانیں ایک پہلو وہ بھی ہے تو ایک پہلو یہ بھی ہے خالی وہ اچھ بیان کرتا یہ بیان نہیں کرتا آہ پھر تو جو بیان کر رہا وہ حدیث ہے میں جو بول رہا وہ خوران ہے خالی ڈرانے کے باتاں دھمکانا دھشت آہ آہ ایسا بولتا آپ نہیں گئے جماعت میں تو بما پھٹ جاتے گھر کے اندر مردہ نکال دیتا در آکے سامنے والے کا پیارے بزرگار دوستو اب یہ ہے جنگِ بدر اصلی نقشہ تو یہ ہے بدر کا میری خدا کی قصہ میرا تو ایمانِ بدر کی جنگ بھی عظمتِ مصطفیٰ دکھانے کے لئے ہوئی ہے پیارے بزرگار دوستو اللہ رب العزت نے کہا اِنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَانِ حبیب کہہ تو آپ کے صحابہ کی مدد کے لئے میں ایک ہزار فرشتوں کو بھیج رہا ہوں جو اب تک کبھی کسی کو خطل نہیں کرے انہوں تلواراں لے کے گھوڑوں پر بیٹھ کے آ رہے ہیں اب تذبیح پڑھنے کعبے کا طاف کرنے نہیں اب پیارے بزرگار دوستو صحابہ اکلام خوش ہے ایک ہزار ایک اچھ کافی ہے ایک ہزار آ رہے ہیں صحابہ والے نہیں 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 یہ اب مدد کا معاملہ نہیں ہے مدد ادد سب گئی اصل میں یہ عظمتِ مصطفیٰ ہے صحابہ والے نہیں آپ تو اور عظمت دیکھنا ہے پھر پلٹ کے بولے یا رسول اللہ صرف ایک ہزار اچ یا رسول اللہ صرف ایک ہزار اچ نبی پاک علیہ السلام نے کہا صحابہ ایک ہزار بس نہیں بولے یا رسول اللہ لنگا بہت ہے صرف ایک ہزار یا رسول اللہ پھر آپ بولیے نا پھر آپ بولیے نا نات خواہ نات پڑا تو اچھا دکھا تو آپ کیا بولتے اور بولیے مکرر مکرر یہاں تو خالی چودہویں صدی کے بعد اچھا سنے تو عاشقوں کا یہ حال ہے وہاں میدانِ بدر میں دیکھے تو صحابہ کا حال کیا تھا ہوں گا دھول پہ اچھا سنے تو چشتی سنبھل رہا نہیں تو صحابی کا حال کیا تھا ہوں گا جلوائے مصطفی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اللہ 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 پیارے بزرگار دوستو اب ہوا کیا صحابہ اکرام بلے یا رسول اللہ ایک ہزار اچھا پھر بولیے نا اور تھوڑے حضور اچھی بات ہے صحابیوں پھر پلتے حضور پڑک کے بولے اللہ صحابہ کہہ رہے صرف ایک ہزار تو حبیب ایک ہزار بس نہیں اور ہو نا اللہ اور تھوڑے اللہ نے پھر آیت دے کے بولے حبیب صحابہ سے کہہ دو ہم تین ہزار بھیج رہے ہیں کس نے تین ہزار ادھر زبان حلنا ادھر سے فرشتوں کی ٹولی اترنا کیا شان ہے میرے بھائی آئے 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 اسی لئے بولتے ہیں ادھر سلام پڑتے کیا ادھر خبول ہوتا ادھر سے فاتحہ نکلتے کی وہاں دربار میں خبول رحمت اللی العالمین اپنے غلاموں کو ثواب دلانے میں دیر نہیں کرتے یہ رحمت ہے میرے آخا کی اسی لئے اللہ ان کو رحمت اللی العالمین بنایا پیارے بزرگوار دوستو پھر آپ اس کے بعد صحابہ اکرام بولے صحابہ اکرام کے در حضور پلٹے بولے صحابیو کچھ ہو جاؤ جبریل آئیت ہے آیت لیا ہے تین ہزار فرشتہ آ رہا ہے پھر صحابہ اکرام وشت کی گئے جھوم رہے مست تین ہزار فرشتے آپ بور رہے کافر ہوں گو ریڈی ہو جا پتھے ریڈی ہو جا تک آپ دیکھیں گے صحیح مازہ تو اب آئیں گا پھر صحابہ بولے وہ بات میں کریں گے اے ہٹ رہے تو سب بات میں پہلے عظمت مصطفیٰ دیکھتے ہیں بولے یا رسول اللہ صرف تین ہزار ایچ کیا شان ہے میرے بھائی یا رسول اللہ صرف تین ہزار خوران سمجھا رہا ہوں آپ کو حسونوں کو آپ لوٹو کئیان شروع جائیں گے جگہ نہیں ہے پیچھے جا کے لوٹو آپ مگر خدا کی خسم میں جو سمجھا رہا ہوں خوران بے شک بے شک اب میں سیریس بولاتا ہوں انہوں وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں انہوں وہاں سے چل جاتے ہیں ایچے لیڈیز بڑھتے بھی نہیں یہاں پہ سب جان ادھر ادھر چل جاتے ہیں اس لیے میں اپنے اسٹائل میں سمجھا رہا ہوں تاکہ بات بھی سمجھ میں آ جائے اور آپ کے پلے بھی پڑ جائے اور آپ ٹکے بھی بیٹھ جائے سبحان اللہ تو پیارے بزرگو اور دوست اب ہوا کیا صحابہ ملے یا رسول اللہ صرف تین ہزار ملے صحابہ تین ہزار بس نہیں ملے یا رسول اللہ اور تھوڑے یا رسول اللہ اور تھوڑے اب صحابہ اکرام کی بات سن کے حضور پھر پلٹے بولے اللہ میرے صحابہ کہتے ہیں کہ اور تھوڑے اللہ کہتا ہے حبیب اور چاہیے جی اچھی بات ہے اللہ کہتا ہے لو مصطفیٰ اپنے غلاموں سے کہہ دو ہم ان کی مدد کے لیے پانچ ہزار فرشتے بھیج رہے ہیں کتنے پانچ ہزار کافر کم ہو گئے فرشتے زیادہ ہو گئے جبکہ صحابہ کو معلوم ہے ایک اچھ کافی ہے خالی اسرائیل کو پھیج دے تو خصہ ختم بغیر سور کے خالی سیٹی بھی لائے تو خصہ ختم کہہ رہے ہیں پانچ ہزار فرشتے آ رہے ہیں صحابہ اکرام اب پھر وجد میں محفیل سما بنی گئے وہاں پہ بس عزمتِ مصطفیٰ دیکھتے جانا جھومتے جانا شان میں میرالِ پن میں صحابہ ہائے 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 مزے لوٹ رہے ہیں بس میدانِ بدر میں تبیت سے پھر اس کا ایک صحابی پرٹ کیا یا رسول اللہ صرف پانچ ہزار حضرت عبو بکر ایک خاموش آپ کیا ایسی بول بول کے اوپر کے پورے نیچے شفٹ کر لیتے کیا بولے آپ بس بس آپ نہیں چلیے اب اپنا کام کریے حضرت عبو بکر کی بات سن کے سب صحابہ خاموش بڑھے سردارِ صحابہ ہائے حضرت عبو بکر نے کہا بس خاموش تو پھر اب ہوا کیا حضور پاک علیہ السلام نے کہا صحابیوں وہ جو جھاڑ ہے نی اس کی تہنیاں توڑ لو نہیں تو انہیں پریشان ہو جائیں گا کچھ بھی نہیں لے کہ ایسا کسا قودرائی نہیں ہمارے اوپر بول کے تہنیاں توڑ لو بولے تہنیاں توڑ لے کے صحابہ اکرام گئے کافروں کی طرف ابھی تہنی چلی چھ نہیں گردن گر جاری نیچے پریشان ہو کیا ہے یہ کیا ہے ایک عجیب کام ہو رہا وہ نے تہنی لگی چھ نہیں انہیں گر گئی نیچے حضور بولے صحابیوں وہ تمہاری تہنی نہیں چل رہی ہے فرشتے کی تلوار چل رہی ہے صحابہ اکرام بس اب مست جنگ چل رہی ہے زبردست زور و شور سے الحمدللہ ماحول بن گیا صحابہ اکرام اب جنگ میں لگ گئے حضور پھر پلٹے اب عظمت مصطفیٰ دیکھو دوستہ خوران سنا رہا ہوں دوستو جا کے بازو والے کو کل پکڑ کے پوچھو نقصبندی صاحب ایسا سنائے ہے کیا پٹھے شنو مولانا والے ہے پوچھو پٹھے سے اب حضور پھر پلٹے پلٹ کے والے اے اللہ میرے صحابہ نے کہا تو تو مولا پہلے ایک ہزار فرشتوں معصوموں کو بھیج دیا پھر کہا تو تین ہزار بھیجا پھر کہا تو پانچ ہزار بھیجا اے اللہ یہ وہ فرشتے جو کبھی آج تک کسی کا نہ ختل کیے نہ خون بہائے اے اللہ تو ان کو میرے صحابہ کی مدد کے لیے ختل کے لیے میدانِ بدر میں جہاد کرنے کے لیے اے اللہ تو نے ان کو بھیج دیا اے اللہ اگر میں تیرا محمد اگر تجھ سے کہوں تو میری مدد کے لیے کیا کرے گا میرے صحابہ کی مدد کے لیے دھولے فرشتوں کو بھیجایا میں میری مدد کے لیے کہوں تو کیا کہے گا خوران اٹھا کے دیکھو رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ تو کہہ کے تو دیکھ انہی باہ کو میں بھی تیرے ساتھ ہو جاؤں گا بدہ روز ملتے ٹھیک موسیقی